موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز جمعہ شہریان ویجاپور اپنے اپنے مساجد میں جمعہ کے نماز ادا کرنے کے بعد تین بجے چپربند عیدگاہ میں پہنچے الحمدللہ ایک بڑا مجمع یہاں پر جمع ہوا اور سب آئے صلاتِ استسقہ بارش طلب کرنے کی یہاں پر دو رکعت نماز ادا کی گئی پھر اس کے بعد الحمدللہ دعا کا احتمام ہوا اور آپ تمام ہی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے انفرادی دعاوں میں بھی خاص طور سے بارش کے لئے دعا کریں اور یہ ہمارے لئے سخت ضرورت کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے جب زکاة صحیح ادا نہیں ہوتی تو بارشیں روک جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے بڑھ جاتے ہیں تو آسمان سے بارانِ رحمت رک جاتی ہے اس لئے توبہ کرنا استغفار کرنا اور صدقہ اور خیرات کرنا اور کسرت سے اللہ کے سامنے رجوع ہونا دعائیں کرنا یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی ہم سب پر بارشیں برسانے والا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر الحمدللہ ہم نے بارانِ رحمت کے لئے دعا بھی کی اور مولانا رضوان صاحب ایک لمبی مسلسل دعا کرتے رہے اور لوگ روتے رہے دعاوں پر آمین کہتے رہے بس یہی امید پر کہ اللہ تعالیٰ شاید کی کسی کی سن لے اور اللہ تعالیٰ کسی صورت سے ہم تمام پر بارش آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی چند کلمات کو کہتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل سے جل ہمارے شہر بجاپور پر اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے فرمائیں باران رحمت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين سید محمد یوسف امام خطیب جامعہ مسجد بجاپور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماشاءاللہ شہریان بجاپور نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں جو باران رحمت کے لئے دعا اور نماز کے لئے یہاں جمع ہوئے ماشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوں گے تمام مسلمان کھٹے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کریں گے آئندہ بھی اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس کے آئلان کیا جائے گا اور ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس میں سرکت کریں جس طرح آج علماء کمیٹی بجاپور کی جانب سے یہ نظم کیا گیا تھا آئندہ بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو انشاءاللہ علماء کمیٹی بجاپور اس کے لئے تیار ہے اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے پھر اس طرح سے نماز اور دعاوں کا احتمام کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ پوری طرح اللہ کے طرف توجہ ہو جائے اپنے گناہوں کو یاد کریں صبح کے کیے ہوئے گناہ شام کے کیے ہوئے گناہ دن بھر کیے ہوئے گناہ ہر گناہ کو یاد کریں اب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے دعا ہوگی دعا سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ اس دسپا کے موقع پر کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اپنے رمال کو جو اپنے جسم پر گوڑی ہوئی جو کپڑا تھا اس کپڑے کو مکمل طور سے پلٹ دیا اور نیک حالی لی کے اللہ اللہ اسی طرح حالات کو بدل دیں پلٹ دیں اور اللہ نبارک و تعالی قارش کا انتظام کرنا اللہم کن لنا ولا تکن علینا اللہم لا تسلت علینا بذنوبنا من لا يخاف گفئنا ولا يرحمنا اللہم لا تسلت علینا بذنوبنا من لا يخاف گفئنا ولا يرحمنا اللہم اغفر ورحم وانتخیر الرحیمين اللہم اکرنا ولا تنکر علینا اللہم کن لنا ولا تکن علینا اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخاف گفرنا ولا يرحمنا اللہم مغفر ورحم وانت خیر وائمین اللہم مغفر ورحم وانت خیر وائمین اللہم موفقنا لما تعب و ترضا اللہ تو سلطہ رہے اللہ اپنے بندوں سے بے مغفر کرتا ہے اللہ بیشے گھمپنے گار تیرے بندے ہیں اللہ امنا فرمان تیرے بندے ہیں اللہ اپنے تجھے ناراض کیا ہے اللہ کانے پینے میں اپنے تجھے ناراض کیا اللہ پہنے اڑنے میں اپنے تجھے ناراض کیا اللہ اپنے ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنے تجھے ناراض کیا ہے اللہ اپنے ایک لمحے کے لئے بھی تیری ناراض کی کے بارے میں نہیں سوچا اے اللہ آج جو حالات ہمارے اوپر ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تیرے رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اے اللہ تیرا کرم ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اے اللہ تیرے رحم ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اے اللہ تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ اے اللہ تو اپنے رحم کے صدقے ہمیں معاف کروا دے اپنے کرم کے ستے ہمیں معاف فرما دے جنگل میں رہنے والے جانوروں کے پیلے گے پانی کی پریشانی انسان کو تو دنے زبان دیئے وہ زبان استعمال کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام تو کر لیتا ہے اے اللہ یہ بے زبان جانور اے اللہ اے اللہ تو رحمت بھی بارش نازل فرما دے اے اللہ فرما کرم فرما اے اللہ ہمارے ابنوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو اگر ہمارے ابنوں کی طرف نظر کرے گا اے اللہ اے کریم ایک موٹ پانی پینے کے ہم افدار نہیں ہیں اے اللہ ایک سانس لینے کے ہم افدار نہیں ہیں اے اللہ اے اللہ ایک لمحہ زندہ رہنے کے ہم افدار نہیں ہیں اے اللہ تیرا کرم ہے اے اللہ تیرا رحم ہے اے اللہ تُو نے ابھی کھلایا بھی ہے کھلایا بھی ہے اے اللہ عافیت کی زندگی بھی تُو نے عطا کر رکھی ہے اے اللہ ہمارے بلہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہماری بخشش فرما دے اے اللہ اے اللہ مسائل کو حل فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ساری پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی اے اللہ بارش کا نہ ہونا ہے اے اللہ تُو نے پرانی وجید میں فرمایا تمام کی زندگی اے اللہ پانی سے وابستہ ہے اس دنیا کو تُو نے جب اچود عطا فرمایا تو پانی ہی میں سے اس دنیا کو اچود عطا فرمایا ہے اے اللہ ہر چیز کا رشتہ پانی سے جڑا ہوا ہے اے اللہ اگر پانی بند ہو جائے اللہ بارانِ رحمت اگر رکھ جائے اللہ انسان بھی پریشان ہوں گے چرد و فرید بھی پریشان ہوں گے حیوانات بھی پریشان ہوں گے ہندہ جمالات بھی پریشان ہوں گے اللہ آج ہمارے خلصت کی توبہ کو قبول کروانا اللہ ہماری مطمئنت کو قبول کروانا اللہ ہماری استغفار کو قبول کروانا اللہ حالات کو تمتیل پرما دے اللہ حالات کو تمتیل پرما دے اللہ رحمت کے بارش نازل پرما دے اے اللہ رحمت کے بارش نازل فرما دے اے اللہ نفع بخش بارش نازل فرما دے اے اللہ باران رحمت نازل فرما دے اے اللہ باران رحمت نازل فرما دے اے اللہ اے اللہ حافیت والی اور نفع بخش بارش نازل فرما دے اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما دے اے اللہ ہم نے جو مانگا کو ادا فرما اے اللہ جو مانگنے سے رہی ہے تو اپنے شان کے موافق ادا فرما دے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹے پوٹے اور ناقص باقور محض اپنے لطف و قرب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول و منظور فرماؤں ان اللہم ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین